سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ آیا ہے مسلم محیلاو کے گزارہ بھتے کیلئے میری نظر میں بالکل صحیح ہے اور میں نہیں چاہتی کہ یہ مسلم پرسنل لوگ بورڈ اس کے اپوز کرے کیونکہ شرائی قانون وہ محیلاو کے لئے بھی برابر کے ہیں اور مردوں کے لئے بھی برابر کے ہیں لیکن ہم یعنی مسلمان جو ہیں اور مسلمان میں خاص طورت ہے مسلم پرسنل لوگ بورڈ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ سارے قانون جو ہیں شرائی وہ صرف مردوں کے لئے صحیح ہیں مردوں کے اوپر لاغو ہونے چاہیے عورتوں کو جو ہے بلکل اس میں دبا کر رکھنا چاہیے ان کے لئے کوئی قانون نہیں ہے اور وہ اپنی فریاد کو لے کر چاہے وہ گزارہ بھتے کی ہے طلاق کی ہے کوئی بھی معاملہ ہے اس کے لئے وہ کہیں نہیں جائیں تو میری رہے میں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بلکل صحیح ہے کہ جو طلاق شہدہ محیلائے ہیں ان کو گزارہ بھتہ بلکل ملنا چاہیے پلٹنے جانے کی بات کہہ رہے ہیں تو میری نظر میں تو صحیح نہیں ہے نہیں جانا چاہیے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو انہیں ماننا چاہیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جس طرح سے ماننے سروچ نیائلے کے فیصلے کے خلاف سروچ نیائلے میں عرضی لگانی کی بات کر رہے ہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ ابھی اس مدے پر مسلم پرسنل لا بورڈ اتنی جلدبازی نہ کریں کیونکہ یہ معاملہ شریعت سے جڑا ہوا ہے اور مہیلاوں سے جڑا ہوا معاملہ ہے اور انسانیت سے جڑا ہوا معاملہ ہے اور ایک طرف تو مسلم پرسنل لا بورڈ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں شریعت لاغو نہیں ہے اس لیے کریمنل ایلیمنٹ اس میں نہیں جوڑے گئے ہیں اور کریمنل ایلیمنٹ کی وجہ سے جو نقصان ہوئے اور سماج میں اپراد ہوا تو ایک طرف تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں شریعت لاگو نہیں ہے اور ایک طرف کہنا ہے کہ شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ طلاق شدہ مہیلا کو گزارہ بھتہ نہیں دیا جائے گا تو یہ دونوں ویرودہ بھاشی باتیں ہیں یا تو مسلم پرسنل لا بورڈ مکمل طور پر شریعت پر عمل کریں یا پھر انسانیت کے لیے جو دیش کا قانون ہے اس پر عمل کریں موسیقی